شعور کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ابھی تک ناسائیس نے کوئی پروپر یا کوئی ڈیٹیل قسم کی چیزیں ہمیں بتائیں گے جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ ابھی بھی اپنے آپزوریشن پہ اور اس کے پر بات کرتے ہیں اور مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں اس کی رائے مختلف جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور سٹیل یہ چینجنگ ہے اس کے اندر مزید ہوتی چلی جا رہی ہے تو شعور کیا ہے اس کے بارے میں اطمی رائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی دے سکتے ہیں ہماری اور آپ کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میں علم دیا ہے اس کے حساب سے اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شعور کو ڈفائن کریں کہ شعور اصل میں ہوتا کیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں مثال کے طور پر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کے پاس options موجود ہیں اپنی گاڑی کی بس کی ٹرین کی ہوائی جہاز کی یا اور بھی جو مختلف different options آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کے ذریعے سے وہاں پہ travel کر سکتے ہیں آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں آپ جب بھی اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے یا انتخاب کریں گے کہ آپ کو کس چیز پہ جانا ہے تو آپ اپنے circumstances اور آپ کے پاس موجود options اور حالات واقعات آپ نے کس طریقے سے جانا ہے اپنے اکینے جانا ہے فیملی کے ساتھ جانا ہے کس کام کے لیے جانا ہے ٹائم کی کیا importance ہے ٹائم بچانا ہے یا پیسہ بچانا ہے یہ ساری کی ساری options کو آپ مدد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کوئی فیسٹا کرتے ہیں کہ آپ نے plane سے جانا ہے بس سے جانا ہے ٹرین سے جانا ہے یا اپنی گاڑی سے جانا ہے اور بہت سارے factors جب آپ نے اس میں observe کی ہے تو let's say کہ آپ نے کوئی ایک option جو ہے وہ چن لی کہ آپ family کے ساتھ جا رہے ہیں اور enjoy کرتے ہوئے جانا ہے تو ہم اپنی گاڑی میں travel کرتے ہیں تو یہ جو چوائیس آپ نے لیا ہے یہ آپ نے اپنے حالات واقعات circumstances کے حوالے سے آپ نے ساری کی ساری observation کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لینے لیا اب اس میں جو چیز خاص طور پر دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری choices آپ کے پاس already موجود تھی کوئی بھی choice آپ نے بنائی نہیں ہے کوئی بھی option آپ نے بنائی نہیں ہے گاڑی آپ نے بنائی نہیں ہے آپ کے پاس موجود تھی بس آپ نے بنائی نہیں ہے آپ کے پاس موجود تھی ٹرین کا option آپ کے پاس موجود تھا جہاز کا option آپ کے پاس موجود تھا اور بس کا option بھی آپ کے پاس موجود تھا آپ نے کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنائی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود تھی ان ساری چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز کا جو ہے وہ انتخاب کیا کہ اس چیز کے اوپر میں نے اب ٹرابل کرنے اور میں یہ چیز چیز کر کے چلا جاؤ گا اب اسی طرح آپ کی سوچیں لائک اس کو بھی میں آپ کو اس ڈیٹیل میں تھوڑی سی سمجھا دے تو وہ بھی ایک مثال سے سمجھا دے تو انسان کے اندر جو سوچ چل رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر آزان ہوئی ہے اب آپ کے جو سرکنسٹاسز ہیں وہ کیا ہے وہ یہ چل رہے ہیں کہ جی یہ کام ہے مصروفیت ہے لوگ بیٹھے ہوئے میٹنگ ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یار بوس فلانا یہ کر رہا ہے بوس نے یہ کہہ دینا ہے فلانا نے یہ کہہ دینا ہے آپ اس ساری کی ساری آپشنز کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ نواز کے لیے مسجد جانا ہے یہاں پڑھ دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اب یہ سارے اوقات پہلے سے موجود ہے ازان ہمیشہ سے ہوتی ہے موجود ہے اب مسجد الڑی موجود ہے جہاں پہ آپ بیٹھے وہ جگہ بھی موجود ہے بٹ اور جو آپ کے پاس پاس اردگل لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے یا اللہ کو ٹائم دینا ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں اب ان ساری کی ساری آپشنز سے جو ہے وہ آپ کوئی چیز کوئی راستہ کوئی مقصد طے کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل پہ رہا ہو جائے اللہ ایک آپ نے نیٹ سے فیصلہ کر دیا کہ یار میں یہ میٹنگ سے فارغ ہو جاؤ یہ کام کرلوں کمپلیٹ کرلوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں یہی پہ نماز پڑھ لوں یا پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈلے کیا ڈلے کرتے 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 وہ نماز جو ہے وہ آپ کی گزہ ہو گئی ہے فوت ہو گئی تو یہ ساری کی ساری چوائسز آپ کے پاس الڑی پہنے سے موجود تھی آپ نے کوئی بھی چیز بنای نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پہنے سے موجود تھی ان میں سے آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ اپنے لئے انتخاب کیا اور اس پر آپ عمل پہ رہا ہو گئے اسی طرح جتنی بھی چیزیں اس وقت انسان کے سامنے اس دنیا میں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ جو بھی واقعات حالات جو ہے وہ رونوہ ہوتے ہیں ان تمام حالات و واقعات کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈ آف آپشنز انسان کے اپنے لئے موجود ہوتی ہے اور ان آپشنز میں سے کسی بھی ایک آپشن کا انتخاب کرنا چاہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے اب انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے جو چیز چوس کرتا ہے اس کو کرنے کی جو پاور انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے وہ اصل میں شعور کہلاتا ہے وہ شعور یا وہ جو طاقت ہے آپ کے پاس شعور کی طاقت وہ آپ صحیح مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں صحیح پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں یا صحیح چیز کو جو ہے وہ منتخب کرنے کے لئے کرتے ہیں حالت چیز کو کرنے کے لئے یہ بھی اختیار اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کو دیا ہوا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈیفائن کیسے کریں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو اس کے بھی حال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو وہ دیئے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا انسان کے اندر جو ہے وہ چار چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو انسان کے جو ذات ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے لیکن اس میں سب سے پہلا تو آپ خود ہوگئے آپ خود کہنے آپ کا شعور ہے شعور جو اللہ صبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا یہ نمبر ون پہ آپ کے پاس آگیا یہ بھی ڈیفائن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کر دیا دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نفس ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا وہ پچھلی ویڈیوز میں کے نفس جو ہے وہ ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو انسان کے اندر اس کے جتنے بھی معاملات ہیں جو ریفلیکسز ہوتے ہیں ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں ان کو سب کو اور پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ اس کو کمانڈ کرتے ہیں آپ کا شعور اس کو کمانڈ کرتے ہیں وہ چیزیں وہ کرنے پر مشبور ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں دوسرا آپ کا شیطان تیسرا آپ کا شیطان ہوتا ہے چوتھی آپ کی روح ہوتی ہے تو یہ تینوں کے تینوں چاروں کے چاروں جو ہے وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ آپ کے شعور کے سامنے مختلف رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کا نفس روح شیطان یہ تینوں آپس میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور ان رائے میں سے آپ کوئی ایک جو ہے چیز چوز کرتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور اس کو منتخب کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ اپنے نفس کے ذریعے سے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نفس کی اس طریقے سے چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے کمپلیٹلی اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیتا ہے اس کو ہیمیچویل کر لیتا ہے یا اس کی عادت بنا لیتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گریجولی وقتن فوقتن میں انشاءاللہ بتاتا رہا ہوں گا کس طریقے سے ہی ہوتی تو یہ چیز اس ویڈیو میں سمجھ آگئی آپ کو کہ شعور کیا ہوتا ہے شعور کیا کرتا ہے شعور آپ کی روح شیطان اور نفس کی رائے میں سے کوئی صحیح رائے جو ہے وہ چوز کرتا ہے یا جو بھی جو رائے آپ کو صحیح لگتی ہو چاہے وہ شیطان کی ہے چاہے وہ روح کی ہے چاہے وہ نفس کی ہے جو رائے آپ کو صحیح لگے گی مناسب لگے گی آپ اس کو چوز کر لیں گے صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی ایک جو ہے وہ ڈسکیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن فلحال کے لیے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ چار فیکٹرز آپ کے اندر آگئے آپ کی ذات کے اندر جو آپ کی ذات کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کا شعور روح نفس شیطان یہ چاروں مخلوقات یا چاروں کی چاروں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ پڑیوس کرتے ہیں یا کوئی بھی جو ایکشن ہے یا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو شعور کے حوالے سے اور آپ کی سیلف کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں آگئی ہوں گی پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ضرور ذریعے سے میں آپ کو مزید کے اس کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی دیتا رہوں گا اور سمجھاتا بھی رہوں گا کہ اس کو آگے ہم نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے جزاک اللہ کم خیر